موسیقی 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 اس ویڈیو کو باقادہ آغاز کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو باقادہ آغاز کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو باقادہ آغاز کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو بلکہ آغاز کرتے ہیں اس طرح ہے وہ اپوری طرح سے سر کرم ہے اور اس احتجاز کو روپنے کے لئے مفاقی وزاری داخلہ مرسطن نقوی کی جانب سے جو ہے انتائی رہن پرس کانفرش کی گئی ہونے نے یہ کہا کہ کسی صورت اس احتجاز کو نہیں ہونے دیں گے ہم نے دو تین ریزن سامنے رکھی کہ یہ احتجاز اس لئے بھی پاکستان تریکن سام بولتو ہی کر دے کہ سندھائی کاغم تنجیب پر دے گلاس سونے مال ہے اور اس میں سولہ ممالک سربراہ ہوں گے پاکستان اس لئے اس احتجاز کو اس کے بعد وہ تک پلیر رکھیا جائے لیکن پاکستان تریکن سام کی جانب سے اس احتجاز کی قائل ویٹس نہیں لی گئے اس لئے انساف جو رسو دوہرہ ان کو خاصا جوے وہ کنکیب کا نشانہ بنائے گا تھا بالو پیٹی کے دانب سے انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح سے احتجاز کو لید نہیں کیا جس طرح سے میری ادایہ تھی اس لئے پیٹی اے تھوڑا ڈیٹرنٹ ویسے آ رہے ہیں باری مشین بھی ساتھ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں وہ کنٹینرز کو ہدارے کے لیے جو ہے وہ بھی چیزیں رکھیں گے اور تھوڑا ڈیفرنٹ ویسے اسلامباد کی جانب مختلف شہروں سے پاکستان شروع ہو چکے ہیں اور اگر پاک کرےے اسلامباد میں اور لاہور میں اور دیگر پاچ اصلاحہ تنزاق کے جہاں پر دفعہ 244 کا پاس کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی جلسے جلوس اور استماع نہ کیا جائے سکے اور اس وقت کی تازہ ترین اطلاع کے آزمی یہ ہے کہ اصو سے زیادہ پی ٹی آئی کی کارکنال کو جو ہے گرفتار کر دے گیا ہے نہ صرف کارکنال کو گرفتار کر دے گیا ہے بلکہ بانی پی ٹی کے بہنیں جو عریمہ خان اور اسماع خان کو جو ہے اسلامباد دی چھوک سے گرفتار کر دے گیا ہے اور یہ کہا جہا رہے ہیں بریسٹر اصلاح کی جانب سے جو کے ترجمان ہے کہ پی گومت کو انہوں نے ورد عمل دیا ہے ان کی گرفتاری کے لئے سے تو انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ خواتین کی گرفتاری کو عمل میں لائے گا ہے جو کہ ہم ایک پر عمل احتجاج کرنے جا رہے تھے تو آپ دوسری جانب کچھ ویڈیوز میں سامنے آ رہے ہیں اگر وہ احتجاج کے راستوں کی بلاکش ہے تو موٹر وے کی خدائی کی گئی ہے وقائدہ طور پر موٹر وے بے خندک خو دی گئی ہے تاکہ گاریاں آگیاں گزل جائے سکے میکا پروجیکٹ ہے موٹر وے آپ سب لوگ جانتے ہیں اور یہ موٹر وے وہی ہے جسے اب آپ مستفید ہو جائے لیکن اس کو خندک خو دی گئی ہے تاکہ گاریاں پاکناں پہنچے گئے اور اسی طرح مختلف مقامات کی ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں جہاں پہ آپ سب ان پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیل تھلکے جائے لٹوکے کے اوپر تاکہ گاریاں جائے وہاں سے گزر نہ سکے اور پنچے ہو جائیں اور اگر اٹائر ان کے بلاس ہو جائیں اور عوام یا تارکلان کسی طرح سے بھی جوے وہ دی چوک تک نہ پہنچے کے اسی طرح اگر دیگر مقامات کی بات کر لیں تو وہ سے جڑپیں بھی ہمیں دکھائی دی ہیں مختلف مقامات پر اسلامباد کی جوے برغان انٹرچنج پر جوے وہ جڑپیں ہوئی ہیں ساتھ ہی ساتھ بی چوک میں کافی زیادہ تارکلان پر جوے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور اب حکمت امیلی کے اسی ایم کے پی کے ان کی طرح سے کہا گیا ہے اگر مزاکرہ کی بات کرنی ہے احتجاج کو واپس لینے کی بات کرنی ہے تو وہ آپ کیا دیگر آج سوچا عمران خان سے جا کرے اور وہی جوے اس احتجاج کو واپس لے سکتے ہیں بات لازم یہاں سے خطر نہیں ہو رہی ہے انتائی اہم کی آنے کے لئے تین دن ہیں اور ملکی حالات جوے وہ بہت زیادہ جوے وہ خراب ہوتے ہوئی دکھائی دیا ہے کیونکہ حکمت کسی طرح سے پیچھے اٹھنے کو تیار دیا اور اپوزیشن وہ احتجاج کو ختم کرنے کے لئے تیار دیا ہے آئندہ جو اگلا روز ہے لاہور میں منارے پاکستان میں جوے اکٹھا ہونے کے لئے احتجاج کرنے کے لئے جوے کال دیگر پاکستان کرے گئے انساب کے لئے پاکستان کرے گئے اور اس کی ریزن کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رہتے ہیں چونکہ دستہ روز ہی ہم نے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شئر کی جوے آرٹیکل پریسٹ اے کا فیصلہ آیا اور وہ نے اراکین کو جوے وہ دینے کا جو ہے ان کو ہاک کے رائے دیا جاتا جس کے بعد اس طریق میں مزید تیزی ہے اس کی وجہ رہی تھی اور چیف جسس کارٹی فائزی صاحب کے پچیس اکٹوبر کو ریٹار ہو جا رہے ہیں اور اپنے مدد مکمل کرنے چاہ رہے ہیں لیکن اس سے کردہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ آئینی ترامین کر لی جائے اور چیف جسس کارٹی فائزی صاحب کے جوے مزید توسیر دینے جائے تین سال کے لئے اور وہ تین سال تک جیس تحناب رہے ہیں لیکن پاکسان تریکین صاحب کسی طرح سے بھی یہ نہیں چاہتے کہ آئینڈا تین سال کے لئے چیف جسس کارٹی فائزی صاحب تائلات ہو اس لئے یہ بھی ایک پانی ہے اس ترمین کو روکنے کے لئے جو ہے وہ اکوشنے کی جا رہے ہیں تاکہ پاکسان تریکین صاحب وہ اپنا رہن کے رہن کے رہن کے رہن کو پورا کرسکے دوسری جانب تریکین صاحب کی رہنمہ زیان کوشی کی جانبی اٹھا گیا کہ اگر آپ گیانی ترمین اس کو چھپیس اکٹوبر سے تے اس اکٹوبر سے بعد لے جائے تو پر ہم اس احتجاج کو مؤخر کرنے کا بھی ہے دلان کر سکتے ہیں پلان کر سکتے ہیں انہوں نے بھی یہ گفتبول کی ہے دوسری جانب اگر ہم اسی طرح بات کے لئے پجاب گرمے میں پجاب لے گئے ہیں بڑی پیمار کے پکڑ دکڑ کے سلسرہ کی جاری ہے دوسری جانب اٹھا گیا کہ کارکلان اور اسپیشلی لہور کے جتنی باقلوں اور خارجی راست ہیں ان کو کنٹینے لگا کے بڑکے گئے کیونکہ انڈا روز پنجاب کے لہور میں وہ اس طرح کی احتجاج کی صورتحال بڑکیوں دکھائے دے رہی ہے کیونکہ آج جنگے پر احصہ اور بڑی تقابی جو ہیں لوگوں کی قابلے جو ہیں باکسن دوریکین صاحب کی قابلے بھی جو کسلام بک پہنچے ہیں اور آپ یہاں پر کرنا ہوگا یا پھر احتجاج مزید بڑے جائے کیونکہ پولیس کی بارین اپری تمام تر اصلا سے تمام تر سادس سمان سے لے سوکری سے احتجاج سے مہمینٹر میں اتیار کی ہے ارتفاعس کے چولیس کا رواس بھی ہے تو دھرنے کی شکل میں کیا صورتحال اتیار کرتی ہے اور اگر دھرنہ نہیں کیا جاتا تو پوٹنس کو کس طرح سے پولیس ختم کرانے میں کامیاب ہوتی ہے کیونکہ کپٹان کے سپائی یہ چاہتے ہیں کہ مزاکرہ کیا جائے اسی طریقے سے اس معاملہ کو سیٹل دون کیا جائے تاکہ خان کی رہائی جو ہے ایک معاملہ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کی جائے تو یہ جو حالات ہیں پاکستان کے اندھا چند روز میں شنگائی تاؤن تنظیم کا اگلاس بھی ہو رہا ہے اس سوالے سے بھی کوٹ کیا جائے رہا ہے ایسے ٹام پر احتجاج کو شروع کیا جائے جب یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور 2014 پر دھرنے کے بھی اس وقت بھی چینہ کے سکر میں پاکستان کے شریف لانا تھا لیکن امران خان کے درمے کی وجہ سے ان کا دورہ بلت بھی ہوا تھا پاکستان کی ناوشیت میں اہلے سے خبریں آ رہی ہے کہ پاکستان کی ناوشیت مزید بہتر ہو رہی ہے اور جی ڈی بی اور جو ہے ایک شارعہ کام نہیں گائی کی اس شرعہ کی اس میں کمی آئی ہے تو یہ بھی کہ ترکی کی دورہ پاکستان بھی ایسے ٹام پر احتجاج کی کاملے کی یہ بھی جو ہے بہتر رہتی ہے تو اس سوالے سے بھی جو ہے وہ خوضہ اصف میں بھی ایک ٹوئٹ کی اپنی سٹرٹنگ بھی ان کے ایسے ہی موقع پر احتجاج کلام کی حضر پاکستان ترکی کی راہ میں گرمزن ہوتا ہے لیکن پی ٹی اے کارکران گھٹو ہیں اور اس پیشل اس وقت وہ محول بہت گرم ہے آپ دیکھنا ہے یہ کہ کس انداز میں پہنچی وہ پارٹی کس انداز میں بیٹھتیا ہے حکومتی اس سطح پر کیا اقدامات کیے جاتے ہیں کیونکہ اس احتجاج کو بلکل بھی وہ کرنے نہ کرنے کے لئے روکنے کے لئے پوری طرح سے حکومتی مسلمی بھی لیس ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج دن انتہائی ہم دنگتن بھی ہوئی ناظرین اور وزرین پاکستان شہباز صرف کی جانب سے وہ آئی پارٹیز کانفرنس بلانے کے اجلاعات کا اعلان کیا گیا ہے جس میں ملکی صورتحاد اور مشر کے بستا کی صورتحاد اس میں کچھ نہ کچھ ہی ہیں بڑی تبدیلیاں ہونے باری ہیں اور اسپیشلی ملک میں جو ایک نارکی کی فضاء ہے ملک میں یہ پروٹیز کا محول ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مسر کے بستا کی صورتح ہے اس حوالے سے بھی بڑے فیصلیں ہونے جا رہے ہیں اور یہ سب لوگ جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات کی طرح مہتر ہو اور پاکستان کی اکانومی کیسے مہتر ہو تو اس کے لئے یہ سب بہتر ہو آج ہی ملک شرک وزیراعظم وہ بھی اندر ابراہیم وہ بھی اپنا دورہ مکمل کر کے باقس پہنچی ہیں اور انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ شباز شریف اس انداز سے پاکستان میں کام کرے ہیں لیکن اب شباز شریف کے سامنے چیلنجز موجود ہیں پاکستان طریقے ساپ کی قیادت اور پاکستان طریقے پاکستان طریقے پاکستان اور ساتھ ہی ساتھ مصر کے بستا کے اوالے شبیر تو دیکھنے لئے کہ اس انداز سے یہ سارے معاملہ کیا ساتھ موجود ہوتے ہیں مزید اپدیش کے لئے اپنا چینل ریسول ٹیو کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اپنی کومنٹ سیکشن میں اپنی بائے ضرور دیں آپ سے اللہ کافی کی نیکس وڈیو میں اجازت میں اللہ بیس